السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اب دو مہینے رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں باقی رہ گئے ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں رجب کے مہینہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ نیکیوں کی کھیتی کرنے کا مہینہ ہے اور شعبان یہ نیکیوں کی کھیتی کے بڑھنے کا مہینہ ہے اور رمضان اس نیکی کی کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ رجب کا مہینے سے ہمیں عبادتیں اپنی بڑھا دینی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اور آپ علیہ السلام جبکہ بخشے بخشائے ہیں آپ ہی کے صدقے میں سائلی کائنات سجائی گئی ہے بنائی گئی ہے تمام پیغمبروں کے سردار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت دے اور مجھے رمضان نصیب فرما دے جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی ہی بہترین تیاریاں ہوتی ہیں رمضان کا مہینہ یہ جتنے مہینے ہیں ان کا سردار ہے تو رمضان کا مہینہ جب آنے والا ہوتا تھا تو دو مہینے پہلے سے ہی آپ علیہ السلام اس دعا کا احتمام فرماتے تھے اور عبادتوں کو بڑا دیتے تھے حضور کے روزے بڑھ جاتے تھے راتوں میں عبادتیں بڑھ جاتی تھی اور عبادت کے جتنے بھی کام ہیں ان میں زیادتی ہو جاتی تھی تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں پتہ یہ چلا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں اپنی عبادتیں بڑھا دینی چاہیے تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں ان کو ہمیں بڑا دینا ہے قرآن مجید کی تلاوت نماز روزہ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ان کو بڑا دعا تاکہ رمضان آتے آتے ہم ایک دم فارم میں ہوں فل فارم میں ہوں اور رمضان کو اچھے طریقے سے وصول سکیں تو کرنے والے جو کام ہیں وہ یہ ہے اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو رجب کے مہینے میں کیے جاتے ہیں بہت ساری بدعات اور خرافات ہیں بہت سارے غلص صلط کام ہیں جن کا احادیث مبارکہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ رجب کے مہینے میں چراغ چلاتے ہیں بعض لوگ رجب کے مہینے میں حلوہ بناتے ہیں بعض لوگ رجب کے مہینے میں کچھ کرتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ کام جو دین سے نہیں ہیں ان کو اگر دین سمجھ کر کیا جائے تو یہ بیدت ہے اور اگر ان کو دین سمجھ کے نہیں بھی کیا جا رہا ہے رسم کی طور پر کیا جا رہا ہے تو رسموں کو بھی شریعت نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے رسموں کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں رجب کے مہینے میں جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ان کو بڑھا دینا چاہیے اور جتنے بھی وہ کام جو احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو بڑا برکت والا مہینہ ہے رجب چار مہینہ اللہ تعالی نے قابل احترام بنائے ہیں اس میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں جہاں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو وہیں گناہوں کا وابال بھی بڑھ جاتا ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ لوگوں سے عرضی کی ان پر عمل کیجئے گا اس کے لئے کو دوسرے طرح پہنچائیں شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ